ایمپ میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں ہاتھیوں کا سنرکشن ہوتا ہے انہیں گننا کھلاتے خود پردان منتری نریندر موڈی نظر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ کرناٹک کے اس خاص باغ ریزر میں گئے تھے جہاں پچاس سال پورے ہوئے ہیں اور یہ وہ خاص جگہ جہاں ہاتھیوں کا سنرکشن خاص طور پر اور اس کے پچاس سال پورے ہونے کے موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی یہاں خود ان ہاتھیوں کے بیچ ان کے سنرکشوں سے بات کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں تصویرہ آپ کو دکھا رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا انوکھا ہی انداز جہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی یہاں کیامپ میں پہنچے ہیں کرناٹک دورے پر ہے پردھان منتری نریندر موڈی باندیپور ٹائگر ریزرور کا سب سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے دورہ کیا اور اب یہاں پہنچے ہیں جہاں ہاتھیوں کو گنہ کھلاتے ہوئے ان سے سنہیں کرتے ہوئے یہاں پر پی ایم نریندر موڈی نظر آرے دراصل یہ کیامپ جو ہے وہ ہاتھیوں کی دیکھرے کے لئے بنایا گیا ہے کیامپ میں ایک گھائل ہاتھی جو ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے اور ہاتھی کے بچھڑے بچوں کو یہاں پر پالا جاتا ہے یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں ہم بہت خاص تصویریں ہیں اور بہت ساری یادیں بھی تازہ ہو رہے ہیں یہ بھی حالیہ دینوں میں جس فلم کو آسکر ملا جس ڈاکیمنٹری فلم کو وہ دراصل ہاتھی کے اوپر ہی فلم آیا گیا فلم تھا جس میں رگھو نام کے ایک ہاتھی سے اس کا جو سنہ کرنے والا بیکتی ہے اس کو بھی بہت زیادہ value دیا گیا اور یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی طریقے سے یہ تصویریں ہے بھی اور سب سے پرمکھ بھوجن اور سب سے پیارا بھوجن جو ہاتھی کا ہے وہ ہے گھنہ اور وہی گھنہ فلحال پی اے موڈی کھلاتے بھی نظر آ رہے ہیں پرناٹر کے چامراج نگر زلے میں جہاں پر ٹائگر ریزور میں پہنچ جاتے ہیں نریندر موڈی اسی زلے کی سیما سے لگا ہوا ہے تمیلناڈو کا یہ مدوملائی نیشنل پارک بھی اور یہاں پر تھپا کڑو elephant camp کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت پردھار منطری نریندر موڈی اور پی ام frontline staff سے بھی ملاقات کر رہے ہیں ان سے باتچیت کر رہے ہیں ہاتھیوں کو گھنہ کھلاتے نظر آ رہے ہیں یہاں جتنے مہاوت ہیں ان سے باتچیت کر رہے ہیں کہ ان کے سنرکشن کے لیے کتنی مشکت انہیں کرنی پڑتی ہے خاص بات یہ ہے کہ نیلگیری کی پہاڑیوں کے بیچ یہ کیمپ بنایا گیا ہے 28 ہاتھی اور ان کے بچوں کی آموجودگی جن کا سنرکشن کیا جا رہا ہے باندی پول ٹائگر ریزرو کا دورہ کرنے کے بعد اب ہاتھیوں کے سنرکشکوں سے ملتے ہوئے اور ان کی دیکھریں کس طرح سے کی جا رہی ہے اسے نزدیک سے دیکھتے اور ان ہاتھیوں کو ان کے بچوں کو دلارتے پردھان منطری نریندر موڈی تو یہ تصویریں اپنے آپ میں بہت خاص ہو جاتی ہے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی دیکھیں تمیلناڈو کی سیما سے لگے ہوئے مدھو ملائی نیشنل پارک میں موجود ہیں تھیپا کڑڑو ایلی فانٹ کیمپ کا دورہ پردھان منطری نریندر موڈی کی طرف سے کیا جا رہا ہے جس کے سیدھی تصویریں آپ کو دیکھا بھی رکھی ہیں یہ دیکھیں دو تصویریں آپ کو دیکھا رہے ہیں مدھو ملائی ہاتھی کیمپ میں جہاں پر پی ایم نریندر موڈی ان ہاتھیوں کو گنہ کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویر آپ کو کچھ دیر پہلے کے دیکھا رہے ہیں باندھو ملائی نریندر موڈی دیکھیں یہاں پر فرنٹ لائن سٹاف سے ملاقات کر رہے ہیں ان سے یہ جاننے کی کوشش کی جارہے کہ آخر ان ہاتھیوں کا سنرکشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے اگر کسی طریقے کی دکت آتی ہے تو آخر کس طریقے سے ان کی مدد کی جاتی ہے اور اس دوران پردھان منطری نریندر موڈی بومن اور بیلی سے بھی ملاقات کریں گے دراصل یہ وہی کپل ہیں جن کی کہانے فلم The Elephant Whispers میں دکھائی گئے تھی یہ وہی مووی ہے جس نے آسکر جیتا اور ہاتھیوں کی دیکھ بال کرنے والوں پر آدھارت اس ڈاکیمنٹری فلم نے حال ہی میں آسکر جیت کر دنیا بھر کے بھارتیوں کا نام روشن کیا اور ان دونوں سے بھی ملاقات اب سے کچھ دیر بعد پی ایم کریں گے لیکن اس سے پہلے کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ہاتھیوں کو گناہ کھلاتے ہوئے پی ایم ناریندر موڈی نظر آ رہے ہیں ہمارے بھارت کی سنسکرٹی کا اہم حصہ رہا ہے پشو پریم اور وہ آپ کو وقت وقت پہ دیکھنے کو ملا بھی اور جب دنیا کے پٹھل پہ سب سے بڑے اور سمروں میں جب ہماری ڈاکیمنٹری فلم The Elephant Whispers گئی تو یہ امید بھی جگہی کہ ہم بھارتواسی اپنی پرمپرا کو اپنی سنسکرٹی کو بلکل بھولے نہیں ہے ہمارے من میں ہمارے ذہن میں وہی پشو کو لے کر پریم بھی ہے ہاتھی تو ہمیشہ سے شان و شاکت کا حصہ رہا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے راجہ مہراج آؤ کے وقت میں بھی اسے پالا پوشا جاتا تھا اس کے بعد کے دنوں میں ون ببھا کے دوارہ سرکشن کیا گیا لیکن ایسا کوئی ویقتی جو کسی بچھڑے ہوئے پشو کو یعنی ہاتھی کا بچہ ہو یا کسی بھی جانور کا بچہ ہو اگر اسے سرکشت کرتا ہے تو سرکار بھی اس کو سنجیدگی سے لیتی ہے کئی دفعہ اسے اوورڈ بھی دیا جاتا ہے اور آج اس کپل سے بھی ملیں گے جو فل میں دکھایا گیا ہے کہ رگو نام کا ہاتھ ہی بچھڑ کے آ جاتا ہے اسی طریقے سے اس کپل کو بھی اوورڈ دیا جانا ہے یا پی ایم سے ملنا اپنے آپ میں ایک اوورڈ سے کم نہیں ہوتا ہے پی ایم کسی سے ملنے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور باقی ان لوگوں کے لیے وہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا بھارت کی آزادی کے امرت کال کے موقع پر کیا ہے ونی پرانیوں کے سنرکشن کے لیے سرکار کا ویزن اسی یوجنا کے تحت پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ دورہ دکشن بھارت کے تین راجیوں کا یہ خاص دورہ دو دن کے دورے پر پردھان منتری نریندر موڈی آج دوسرا اور انتیم دن اور مدھملائی ٹائگر ریزور یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور خاص جگہ یہ جہاں ہاتھیوں کا کیمپ ہے مدھملائی پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں خود ہاتھیوں کو ان کے بچوں کو دولارتے دولارتے پردھان منتری نریندر موڈی ایک وشیش ویش بھوشہ میں خود پردھان منتری نریندر موڈی کی موجودگی اس خاص کیمپ میں ہیں جہاں پر محوت سے بات کرتے ہوئے ان کے سنرکشن میں میں کس طرح سے کوشش کی جاتی ہے اس کے بارے میں وستار سے جانکاری لیتے ہوئے گڑ اور گنہ انہیں کھلاتے ہوئے خاص طور پر فردان منطری نریندر موڈی کی یہ تصویر بہت آکرشک ایسے میں جبکہ ٹائگر ریزرو کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور کرناٹر کے اسی چامرہ نگر زلے سے ہی لگا ہوا تمیل نارڈو کا یہ مدوملائی الیفنٹ کیمپ بھی ہے اور پچاس سال اس کے پورے ہونے کے موقع پر جو خاص کارکرم تھا اس کا ادھاٹن کرنے کے لیے پردان منطری نریندر موڈی پہنچے ہوئے تھے لیکن یہ الیفنٹ کیمپ بھی بہت خاص ہے یہی پر شوٹ ہوئی وہ فلم جسے آسکر ملا اور بھارت کا پرچم بشو کے فلم پٹھل پر لے رہایا اور اس کے بعد پردان منطری نریندر موڈی نے بھی خود اس جگہ پر جانے کا فیصلہ کیا کہ کس طرح سے ونی پرانیوں کا سنرکشن یہاں پر ہو رہا ہے خاص طور پر ہاتھیوں کا اور اسی لیے پردان منطری نریندر موڈی اس وقت پہنچے ہوئے ہیں مدوملائی کے اس الیفنٹ کیمپ میں تو دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب پشو کے پرتی پردان منطری نریندر موڈی کا یہ پریم دیکھنے کو ملا ہو اس سے پہلی بھی دوہزار سترہ میں جب باغ اور چیتہ پوری طریقے سے ولپت ہوتے جا رہے تھے سپریم کورٹ کی طرح سے آدیش دیا گیا کہ کینڈر سرکار کو اس کے لئے کچھ کرنا ہوگا اسی وقت یہ ٹھان لیا گیا کہ اب باغ اور چیتے اور تمام پشو جو ولپت ہوتے جا رکھی ہیں جو ایک لائف سائیکل کے لئے بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں انہیں کس طریقے سے سنرکشن دیا جائے کس طریقے سے ان کی آبادی کو بڑھایا جائے اور کچھ سمیہ پہلے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ آخر کس طریقے سے کونو نیشنل پارک میں بھی پردھان منتری اندریندر موڈی پہنچے تھے اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے ٹائگر ریزرو کی تصویریں بھی دیکھی تھی اور اب آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں بیس کیمپ کی جہاں پر دیکھیں ہاتیوں کا یہ کیمپ اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے وہاں پر دیکھ بال کی جاتی ہے انہ ہاتیوں کی کئی کیمپ پہ دیکھیں 23 مہاوت ہیں 33 ساہیق ہیں جو ہاتیوں کی دیکھ بال کرتے ہیں 28 ہاتی ہیں اور ان کے بچے ہیں اور ہاتیوں کی دیکھرے کے لیے دراصل یہ کیمپ بنائے گیا ہے سب سے پرانا یہ کیمپ ہے 106 سال پہلے اس ہاتی کیمپ کو بنائے گیا تھا مویارد ندی کے کنارے اس ہاتی کیمپ کو بنائے گیا اور ہاتی کے جو بچھڑے ہوئے بچے ہیں انہیں یہاں پر پالا جاتا ہے مدو ملائی ٹائگر ریزرو کے انہیں یہ کیمپ ہے جس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دیکھیں لیکن آج پردھان منتری ناریندر موڈی کا یہ انوکھا انداز اور ان کی آج ایک آنے اکھی جو ویش بھوشہ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملی جس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے میں بھارت کی سنسکرٹی کا حصہ اہم بتا رہی تھی لیکن اب دھارمیک اینکل ان پشووں کو لے کر کیا ہے وہ بھی ذرا اپنے درشکوں کو سامنے میں دکھاؤں گی یہ جو کپل کی تصویر میں دکھا رہی ہوں دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلم میں کردار نبھایا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دمپتی کا کردار نبھایا ہے جو ہاتھیوں کا سرکشن کر رہے تھے جو ایک بچھڑے ہوئے ہاتھی کے بچے کو ان لوگوں نے سہجا پالا پوشا آج پی ایم ان سے ملیں گے بھی آسکار نومینیٹ جب یہ فلم ہوئی تھی آسکار آور جب ملا تب یہ دو لوگ نہیں گئے تھے تو بہت سارے سوال بھی اٹھے تھے کہ انہیں کیوں نہیں پرمکتہ دی گئی آج جب پی ایم ان سے ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کے من میں خوشی ہوگی اب میں دھارمک اینگل کا پھر سے ذکر کروں گی آپ کے سامنے دراصل بھارت ورش میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پوروجو نے ہر پشو کو ہر کسی نہ کسی دیوتا سے جوڑ کے دیکھا ہے کسی کی سواری کوئی پشو ہے تو کسی کا اور دھارمک اینگل ہے اب میں ہاتھی کو کوئی لے لوں تو سیدھے کنیکٹ کر کے دیکھا جاتا ہے بھگوان گڑیشہ سے اور ان کی بھی پوجا اسی منو بھاو سے اسی شردہ بھاو سے کی جاتی ہے باغ شیر یہ سب اللہ گلگ دیوی دیوتاوں کے سواری رہے ہیں تو ہم بھارت ورش میں دھارمک اینگل کے لیے ہاتھ سے بھی اپنے پشو کی نہ صرف دیکھ بھال کرتے بلکی پوجا بھی کرتے ہیں جس میں گائکستان بھی سرو پری ہے